موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین حکومت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس فیٹف قوانین سے متعلق انٹی منی لانڈرنگ بل دوہزار بیس اور اسلامباد وقف املاک بل دوہزار بیس اسلامباد ہائی کورٹ ترمیمی بل دوہزار انیس اور دہشتگردی تیسرا ترمیمی بل دوہزار بیس اکثریت کسرت رائے سے منظور کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران بابر آوان کی جانب سے اسلامباد وقف املاک بل دوہزار بیس کی تحریک پیش کی گئی جسے سپیکر نے منظور کر لیا جس پروپوزیشن نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اپوزیشن کے احتجاج پر عراقین کی دوبارہ گنتی کی گئی تو تحریک کے حق میں دو سو جبکہ مخالفت میں ایک سو نوے ووٹ پڑے بعد ازا بل کی شکوار منظوری کا عمل شروع کیا گیا پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر رزا ربانی کی طرف سے اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیراعظم کے مشیر کی جانب سے بل پیش کرنے پر اعتراض اٹھایا گیا بابر آوان جب بل پیش کر رہے تھے ان پر اعتراض اٹھایا گیا جس پر وزیر قانون فروغ نصیم نے آئین کے آرٹیکلز کا حوالہ دیا اور کہا اور ان کے رزا ربانی صاحب جو دلیل دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اجلاس کے دوران اپوزیشن رہنماوں کی جانب سے ووٹ کو عزت دو کے نعرے بھی لگائے گئے سپیکر کے ڈائس کے سامنے احتجاج بھی کیا گیا آج سپیکر کی جانب سے جب جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کو ترمیم پیش کرنے کا کہا تو انہوں نے سپیکر اسد کیسر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ نے قوانین کو بلڈوز کیا ہے اور آپ ایف ایٹی ایف کی غلامی میں پارلمنٹ کی توہین کر رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے قائدہ اس بے اختلاف شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو بات کرنے کا موقع دینے کا مطالبہ کیا گیا جس سے سپیکر نے تسلیم نہیں کیا پھر بعد میں اپوزیشن رہنماوں کی جانب سے احتجاجن ایوان کی کاروائی سے ووک آؤٹ کیا گیا مگر حکومت اپوزیشن کی ووک آؤٹ کو غنیمت جانتے ہوئے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور پاکستان میڈیکل اینڈینٹل ترمیمی بل اور سرونگ اینڈ میپنگ ترمیمی بل اور زمنی ایجنڈے کے تحت میڈیکل ٹرابیونل بل دوہزار انیس اور اسلام آباد مازور افراد کے حقوق کا تحفظ بل دوہزار بیس بھی ایوان سے منظور کروایا گیا ووک آؤٹ کے بعد اپوزیشن کی جانب سے پریس کانفرنس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کیا کہا زرہ پہلے یہ سنی اس طرح وہ آج سپیکر اسمبلی میں بہیف کر رہے تھے جس طرح کہ وہ ڈکٹیشن لے رہے تھے سیلیکٹڈ وزیر آزم ہیں ان کی ڈکٹیشن کے اوپر انہیں آج اسمبلی کی تمام جو پادیمانی روایات ہیں ان کو انہوں نے آج رون دیا انتہائی غیر پادیمانی روایات سپیکر کا پوری اپوزیشن اس کو بھرپور کنڈم کرتی ہے مضمت کرتی ہے اور ہم باہمی مشاورت سے سپیکر صاحب کے حوالے سے جو اب کوئی فیصلہ کریں گے کیونکہ انہوں نے آج ریڈ لائنگ کروز کر دی انہوں نے اور اسمبلی میں خطاب کے دوران وزیر آزم نے حکمران عرقی نے اسمبلی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کا شکریہ دا کیا اور یہ کہا کہ فی ٹی ایف کے مذاکرات میں اپوزیشن نے جو کردار ادا کیا اس کے بعد میرا ماننا ہے کہ پاکستان اور ان کی قیادت کے جو مفادات ہیں یہ بلکل الگ ہیں بلکل اولٹ ہیں وزیر آزم نے اپوزیشن کو ایک آفر بھی کی ذرا وہ بھی سن لیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا انٹریسٹی نہیں ہے پاکستان کا اپوزیشن کو پھر کہتا ہوں ہر طرح کی آپ سے کمپرمائز کرنے کے لیے تیار جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لیے جمہوریت کے لیے ہمارے سے کہیں ہم کمپرمائز کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم کرپشن کے اوپر کمپرمائز کرنے کے لیے اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایف ایٹی ایف سے متعلق آٹھ قوانین پاس کرنے میں اپوزیشن نے حکومت کا ساتھ دیا تھا آج بھی قوانین کی منظوری ہو گئی ہے بل کی منظوری ہو گئی ہے کیا پاکستان پر جو گری لسٹ کی ایک تلوار لٹک رہی ہے کیا اس سے ہم نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کی آج کی شکست اس کو کہنا چاہیے اس کے اپی سی پر کیا سرات مرتب ہوں گے اپوزیشن کے بہت سے ارکان آج غائب تھے اتنا اہم اجلاس تھا کہاں تھے وہ ارکین سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ آخر ملکی مفاد کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن ایک پیچ پر اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے میں بات کروں گی مجھے جوائن کیا ہے مسلم لگنون کے سینئر رہنما ہے رانا تنویر حسین صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا رانا صاحب بڑا اہم اجلاس تھا بڑا اہم دن تھا آپ لوگوں کی اپنی ریزرویشنز تھیں آپ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت جو یہ بلز لے کر آ رہی ہے اس کو پاس کیا جائے زائر سینٹ سے تو پہلے ریجیکٹ ہو چکے ہیں حکومت کی وہاں پر میجورٹی نہیں ہے تو آج جب اتنا امپورٹنٹ دن تھا آپ لوگوں کی ارکین پورے نہیں تھے کہاں تھے اپوزیشن کی ارکین یہ تو بلکل وہی حساب ہوا ہے جو سینٹ چیئرمن کے انتخاب کے وقت ہوا تھا نہیں شازی ہے ایسی کوئی بات نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بل ہیں ان کے اوپر کافی ماری باتشیت ہوتی رہی آج کا تو نہیں ہوئی لیکن اس سے پہلے اس پہ آ جا کے آپ کو پتا ہے جب یہ بل پچھلی تفاہ لیا گیا قومی سملی میں اور وہاں پہ کافی ساری اماری طرح میم انہوں نے اپنی طرف سے پیش بھی کی لیکن تین طرح میم جو تھی ہم چاہتے تھے کہ وہ بہت ہی کروشل ہیں یہ کام آدمی کے لیے یہ کام آدمی ایک عام پاکستانی کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تکلیف ہو سکتی ہے یا اس کا مسیوز ہو سکتا ہے تو وہ ایسی طرح میم نہیں تھی جن کوئی نہ مانا جائے اور فیٹر میں بھی وہ ایسی کوئی شرط بھی نہیں تھی کہ وہ ضرور کیا جائے اس کا وہ طرح میم میں سمجھتا ہوں کہ صرف تانگ کرنے کے لیے یہ مسیوز کرنے کے لیے وہ چیز کوئی نہ کوئی ایسی رکھتے ہیں ڈریکونیل لاج اس کو کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شک کسی نہ کسی جب پہ آ جائے لیکن سب کچھ شکوار آج منظور کر لیا گیا اور اوپر سے آپ لوگوں نے کیا کہ آپ لوگ واک اوٹ کر گیا آپ نے تو کھلا میدان چھوڑ دیا نا حکومت کے لیے کھلا میدان ہے وہ تو بیل پاس ہو چکا تھا لیکن باقی میں آپ کو بتاؤں اس لیے میدان تو دیا ہم نے چھوڑا لیکن واک اوٹ اس لیے کیا کہ آپ نے جس طرح بھی آپ نے اپنے کومنٹس میں بلکل ڈیٹیل سے بات بھی ہوتا ہی ہے اور ٹھیک بات بتائی ہے کہ ہم شروع سے کہتے رہے کھڑے ہو کے بار بار کوئی آواز ہماری سنتا نہیں تھا کہ آپ رولز کی خلاف برزی کر رہے ہیں اور جو آپ نے اس کی پرمیشن لی ہے اس سے موشن پاس کر رہا ہے اس وقت بھی قورم نہیں تھا اور قورم کی نشان نہیں ہو چکی تھی اور آپ ریٹروسپیکٹیو کے طور پر اس کو نہیں موشن پاس کرنا سکتے ہیں وہ بھی ایک وائلیشن تھی جو پہلے انہوں نے کی اس کو لانے کے لیے وہ بڑی سیریس میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ انہوں نے کی دوسری یہ کام شروع ہوا تو اس میں بھی جو رولز ریگولیشن ہیں یا قانون قیدہ ہے یا انہوں نے اس کی دھجیاں بکھیر دی گئیں کوئی کسی نے کوئی مدر نظر چیز نہیں رکھی بس پاس ہے پاس ہے پاس ہے جب ہم نے کہا کاؤنٹنگ کی جائے چلی انہوں نے تو کہہ دیا پاس ہے پاس ہے پاس ہے جو آپ کے عراقین مسنگ تھے وہ کہاں تھے آپ نے کہا کاؤنٹنگ کی جائے تو جو لڑکے کاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں پہلے این کی ہوئی تھی تو جب وہ پیسے سے گزر رہے تھے تو نیچرل ایک انزائیٹی ہوتی ہے آپ نے پوچھا کتنے ہیں انہوں نے کہا 187 یہ گورمنٹ کی جب کاؤنٹنگ ہوئی ہے جب ہماری ہوئی تو ہم 190 تھے لیکن جب ادھر جا کے وہ دیئے انہوں نے تو ادھر انہوں نے کھڑمڑ کھڑمڑ دس کا فرق تھا نا دس دس لوگ کام تھے نا 200 اور 190 ہوا نا ہمارا 190 ہوا ان کے 187 تھے انہوں نے اس کو 200 کر دیا کیسے کر دیا کیسے کر دیا وہ انہوں سمنٹ تو اس نے کرنی تھی سپیکر نے تو آپ لوگ بیٹھے نہیں تھے وہاں پر کوئی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتا تھا 187 کو کیسے بننا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بیلکول انہوں نے جا کے دیئے وہ ہمارے پاس تو نہیں انہوں نے جا کے دیئے انہوں نے وہاں پر کوئی کسر پسر کی کانوں میں ادھر ادھر مشرق دیئے ایک آت منٹ اور انہوں نے کہا یہ 200 یہ فگر اس نے دے دیا ہم نے پھر چیلنگ کیا انہوں نے دے دیا اور آپ نے مان لیا واہ کیا بات ہے انہوں نے کہہ دیا ہم نے کہا اس کی ڈوین کرائیں اور کاؤنٹنگ کریں آپ غلط کر رہے ہیں آپ برگس کاؤنٹنگ کی ناؤنسمنٹ کر رہے ہیں یہ فرج رہی ہے اور یہ تو بالکل ایک کرمینل ایک ٹھا میں سمجھوں جب اس طرح کا صاحب ہوگا اس طرح کی آپ باتیں کریں گے تو کس طرح یہ چلے گا اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کسی ہم نے کہا چلنے ٹھیک ہے دوسری جو شکے ہیں وہ اس پہ کرائیں جب ہم نے اپوٹ کیا تو اس نے کہا نہیں ایک پہ ہوگیا بس بات ختم یہ کبھی نہیں ہوا ہم ہر شک پہ چاری کر ساکتے ہیں کاؤنٹنگ کے لئے کھڑے ہم ہوتے ہیں وہ بھی ہو کریں اور پہلے دونوں نے وہ اس میں انہوں نے اڈوائزم بھی کہن لئے ہیں شہباز شریف صاحب کو آج بڑا غصہ تھا سپیکر کومی سمجھ میں کہ انہوں نے تو ان کو بات بھی نہیں کرنے دی شہباز شریف صاحب کو بہت غصہ تھا آج کہ سپیکر صاحب نے تو بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا آج میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اپوزیشن کے پھر فائنلی ہم نے تنگ آگے کہا کہ شہباز صاحب آپ بات کریں کیونکہ آپ کا ایک رائٹ ہے جب آپ کھڑے ہوں تو اس کو سپیکر یا پرو راگٹ ہے پوزیشن کا وہ کھڑے ہوئے کسی نے نہیں سنی باہر باہر کھڑے ہوئے باہر باہر کھڑے ہوئے باہر باہر جاز مانگی رانہ صاحب حکومت سمجھ نہیں نہیں کہ اپوزیشن ایف ایٹی ایف سے مطالق جو بلز ایک ایک ایسی اسمبلی اچھا حکومت یہ سمجھتی تھی حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ ایف ایٹی ایف سے مطالق جو بلز ہیں آپ لوگ اس کو لے کر بلیک میلنگ کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ کیونکہ آپ لوگ ایک اوپر کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں احتساب چل رہے ہیں آج تو وہ بلیک میلنگ بھی ختم ہو گئی رانہ صاحب بلز کی منظوری کے بعد اب کیا کریں گے آپ لوگ ان کا جب بھی کوئی بات کریں گے جب بھی ہم لیجسلیشن میں کوئی بات کریں گے اس کو امپروو کرنے کی بات کریں گے جب بھی بات کریں گے یہ یہی بات کریں گے یہ فیڈیف سے پہلے بھی باتیں کر دے رہی ہے آپ کو اگر یاد ہو تو جب بھی یہ کہتے ہیں لیجسلیشن میں ان کو کبھی بھی کہا کہ آپ لیجسلیشن لے کے آئیں ہمیں یہ ریکارڈ بتا دے کہ ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ سرعام پھانسی دینے کے حوالے سے حکومت جو قانون سازی کرنا چاہتی ہے اس کی سزا کے حوالے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سے ذرا اختلاف رکھتی ہے وہ پھانسی سرعام پھانسی کے خلاف ہیں آپ لوگ اس پر قانون سازی کرنے کے لئے حکومت کے ساتھ ہیں کچھ میں آپ لوگوں کی پارٹی کے لوگوں کو ڈیفرنٹ چینلز پر سن رہی تھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے پہ ہم حکومت کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں یہ بات ٹھیک ہے میں پارٹی میں تو فیصلہ ہوگا جو ہوگا لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو جرائم ہیں ان کو ایک تو سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے اور ایک اس کو ڈیس انٹینس ہونی چاہیے یہ ایک مزاق بن گیا ہے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اور اس دن کے بعد میں نے دو دن بعد یا ایک دن بعد میں نے اخبار میں پڑھا کہ نو کیسز نائن کیسز کوٹ ہوئے تھے سمیلر کیسز کہ کسی بچی کے سامنے اس کی ماں بیوہ ماں کو ریپ کیا سنگڑا ایل میں تو اس طرح کی باتیں یہ بہت سارے اس میں چیزیں آتی ہیں پولیسیں اچھی پولیسیں آتی ہے پھر دالت کا بھی رول ہے لیکن کم کم ہم سزا کو ایسی دیں کہ پھر اس کے پاس پاس کو سٹراؤنگ کریں سٹراؤنگ کریں تاکہ یہ ایک مثال ہو میں آپ کو بتاؤں کہ رائٹس ہوئے لندن میں اور کافی باش ہو شرابہ ہو گیا بہت زیادہ نقصان ہوا دکانوں کو آگ لگا دی انہوں نے لوگوں کو پکڑا انہوں نے پراسیکوشن کیس تیار کیا ویدن ٹو تری ڈیز اور سپیشل پورٹس بنائے اور ٹیم ڈیز کے اندر اندر انہوں نے سارے سام کو سزایا دے دی کہ لندن میں یہ میں بات بتاؤں برطانیہ کی تو اس کے پاس بلکل چین ہے تو ہم تو یہاں سو جاتے ہیں نید کی گولی لے کے ٹھیک ہے ایک چیز سال سال دس سال چلتی ہے یہ نیب کی کیسز ہیں بہت بہت شکریہ مسلم لگ نون کے رانو مارانہ تنویر صاحب ہم آئے ساتھ ہیں ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتیں چھوڑی سے وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مجھے جوئن کیا ہے تحریک انصاف کی راہنماء پارلیمنی سیکیٹری برائے خارجہ امور اندلیب آباس صاحبانی السلام علیکم بہت بہت شکریہ اندلیب صاحب آپ کا سب سے پہلے تو مبارک بات بڑی تگو دو کے بعد اور بڑی کوششوں کے بعد آج آپ لوگ بلز قوانین منظور کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن ایک چیز جو آپ کو سمجھنی بھی چاہیے وہ یہ کہ بڑی تھن مجوریٹی کے ساتھ آج یہ سب کچھ ہوا ہے اپوزیشن کے بہت سے ارکان تو شامل ہی نہیں ہوئے وہ کہتے ہیں اگر ہمارے وہ ارکان شامل ہو جاتے آپ تو یہ بہتری لے کر جا ہی نہیں سکتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تف ٹائم ملتا آپ لوگوں کو جو آج حکومت کریڈٹ لے رہی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ صرف اپوزیشن کے ارکان کی غیر حاضری تھی اس وجہ سے آپ لوگ کامیاب ہوئے ہیں تو یہ نہیں کروا سکتے تھے کیا آپ منظور شازیہ شکریہ اور واقعی آج ایک اچھا بہت اچھا دین ہے مبارک بات اس لیے دینی چاہیے کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت امپورٹن تھا اور اتنا افسور آج ہوا کیونکہ آج ایکسپوز ہو گئی اپوزیشن کیونکہ یہ بل تو میرے لیے ذاتی وجہ سے میری پارٹی کے لیے تو نہیں ہیں یہ گری لسٹ میں کس نے ڈالا انہوں نے ڈالا کیوں ڈالے ہیں گری لسٹ میں کیوں ہمیں دنیا نے ڈالا ہے کیونکہ انہوں نے منی لانڈرنگ پہ ٹیرر فائننسنگ پہ جو چیزیں دس سال میں کرنی تھی وہ نہیں کی انہوں نے وارننگ دے دی کہ ابھی تو کام نہیں کر رہے اور آپ کے ملک میں بہت ہی کالا پیسہ اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہم آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے اگر آپ نے یہ قانون نہ چینج کیا اب وہ جو عاملہ کا بل ہے منی لانڈرنگ بل جس پہ آیا توفان مچ گیا آپ سوچیں جیسے منی لانڈرنگ بل آیا پہلے تین مہینے سے ہی روک کے بیٹھے ہوئے تھے سینٹ پہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا آج آیا تو یہ توفان مچ گیا اب اگر سوچیں ہم ان کی منتے کریں کہ پاکستان کا سوچیں بلیک لسٹ میں چلا جائے گا بلیک لسٹ کا مطلب ہے پاکستان پہ سینکشنز ایران سے بھی بورا حال لیکن ان کو صرف یہ پرواہ ہے کہ کہیں منی لانڈرنگ وہ فالودے والے کے پاس نہ پہنچ جائے وہاں چینی والے کے ساتھ پاس نہ پہنچ جائے پاپڑ والے کے پاس نہ پہنچ جائے یہ ان کو صرف اپنا ذاتی مفاد اور اپنے لیڈروں کا مفاد اور پاکستان کے مفاد کی بات تھی تو یہ ڈیڈ لائنز تھی فیٹ ایف کی دی ہوئیں اور اگر وہی بات ہے کہ انہوں نے ڈالا ہے گریل اس میں ڈالا ہے اکٹوبر میں جو اب اجلاس ہونے جا رہا ہے تو کتنی اب صورتحال تسلی بخش ہے ہمیں مطمئند رہنا چاہیے کہ ہم گریل اس میں نکل جائیں گے اور یہ اکٹوبر میں ہونے والے اجلاس میں ڈیسین ہو جائے گا دیکھیں اس کے دو اینگل ہیں ایک تو یہ کہ ہم نے بلیک لس میں انڈیا پوری کوش کر رہا ہے اس کے لیے اپنی لابی ہے وہ ان کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں بلیک لس کرائیں ہماری اپنی کوشش ہے اور ہمارے ساتھ کچھ ویسٹی لابی اور ہم سارے پورے بھی کر رہے ہیں کہ ہم گریل اس سے نکل جائیں اور یہ بلس بہت امپورٹن تھے کہ گریل اس سے نکلتا ہمیں محید تو کافی ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ کافی ریگولیشنز میں سے جو ان کی ریکوائیمنٹس نہیں پوری کر لی ہیں بس بلوپنگ بھی یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے وہ اس پاس منظر میں بھی جو افغانستان میں پیس پروسس ڈائلوگز ڈائلوگ ٹیبلز پہ لے کر آنا پاکستان نے بڑا ایک مصبت رول اچھی نیت سے پلے کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کوششوں کو سراتے ہوئے امریکہ اپنا جو ووٹ ہے وہ ہمارے پلڑے میں ڈالے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے انٹرس جو ہے وہ بہت سے ڈیوائیڈ بھی ہیں ابھی آپ دیکھیں کیونکہ چائنہ انڈیا کی وہاں چل رہی ہے لڈاخ میں ساری وار وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہر ملک جو ہے وہ اپنا انٹرس دیکھتا ہے ہم نے اپنا انٹرس دیکھتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کو کوئی ریزن ہی نہ دیں کہ وہ ہمیں جس طرح انہوں نے گریلسٹ کیا تھا اور اتنے بڑے ریزن لکھے تھے ایک سو چودہ کہ ہمیں کیوں گریلسٹ کیا تو ایک سو چودہ میں ہم نے کام کرتے کرتے اب ان کو بلکل آخری یہ کچھ رہ گئے تھے ہم ان کو ریزن نہ دیں جب ریزن نہیں ہوگا ہمارا کیس ٹرانگ ہو جائے گا لیکن جیسے ہم نے کہا کہ یہ ایک اوپن ورلڈ ہے ہمیں امید ہے کہ جو ہم نے کام پیس کے لیے کیا ہے اس کے اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ اس کا سٹانس فرق ہوگا ہمارے ساتھ اور ہم اس پہ کام اور بھی مزید کریں لیکن انڈیا اور انڈیا نے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اللہ معافی دے جو ہمارے ہاں کوئی تقریب کاری کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور اور انڈیا کی ساتھ بلکل بلکل اچھا آج اگر بات کی جائے سپیکر قومی ساملی کی تو یہ غیر جمہو پارلیمانی جمہوری روائیہ نہیں تھا بلاول کو بات نہیں کرنے دی شہباز شریف صاحب چل کر ان کے قریب گئے اور کہا کہ مجھے بات کرنے دیں ان کی بات نہیں سنیں گئی تو اپوزیشن کو بات کرنے کا حق نہیں تھا وہ بات نہیں کر سکتے تھے کیوں ان کو بات نہیں کرنے دی گئی آج سب سے بڑا کنسان ان کا جائی تھا سپیکر نے کہا میں رولز پہ جاؤ گا رولز کیا کہتے ہیں کہ آپ جب وہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے تو وہ بل لے کیا ہوا تھا جب آپ بل لے کرتے ہیں اگر آپ موور ہیں بل کے تو یہ امینڈمنٹ میں جیسے خاکان عباسی صاحب کا نام تھا اس پہ کہ موور ہے خاکان عباسی صاحب کہ آپ بولیں لیکن خاکان عباسی صاحب بولی نہیں رہتے اب شہباز شریف کا اگر نام ہوتا شاہ صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر شہباز شریف کا نام ہے تو شہباز شریف کو جانسد اگر نہیں ہے تو پھر جب یہ بل لے ڈاؤن ہو جائے اور یہ جو ہیں وہ ہو جائیں تو پھر یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ پوائنٹ آف آرڈر یہ تب لے کر سکتے ہیں جب بزنس جا رہا ہو جب بزنس سسپینٹ کر کے خاص بلز کو پیش کیا جاتا ہے لے اگر آپ موور ہوتے ہیں اس لئے خاکانہ پانسی کو چانس دیا گیا لیکن شہباز شیف لیکن آپ لوگوں کے لئے آسانی ہوگی میدان بلکل خالی مل گیا جب آپ پوزیشن واک آٹ کر گیا آپ لوگوں کے لئے تو زیادہ آسانی ہوگئی خیر موٹروے کیس کے بعد پھانسی دینے کی مجرمان کو سریام پھانسی دینی ہے سزائے موت دینی ہے عمر قید دینی اس پر بحث چل رہی ہے آپ لوگوں کی پارٹی بھی اس میں بیرال ڈیوائیڈ ہے آپ لوگوں کی پارٹی بھی لوگ کہتے ہیں سریام پھانسی ہونی چاہیے وزیراعظم نے بھی کہا جی چاک پلٹ کانا چاہیے تو اس طرح کے قوانین اگر آپ نے بنانے ہی تو بڑا زبردست طریق ہے سانیٹ سے مسترد ہو جاتے ہیں آپ لوگ یہاں پر جوائنٹ سیشن بلائیں اور یہ بھی منظور کروائیں تاکہ اٹلیس یہ جو واقعات ہو رہے ہیں جو عوام اس طرح کی نفسیات کا شکار ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کل کو ہمارے بچہ باہر جائے گا ہماری عورت باہر جائے گی ان کے ساتھ کیا ہوگا تو اس میں بھی آپ لوگوں کو بڑا ایمیجیٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے قوانین لانے کی ضرورت ہے یہ شازیہ آپ نے بلکل ٹھیک کا کیونکہ دیکھیں یہ جو واقعہ ہے دل خراش واقعہ ہے میں کہ سب سے پہلے انسان ہوں پارٹی تو آپ بعد میں رکھیں میں ایک عورت ہوں میں ایک ماں ہوں میرے بچے ہیں یہ ایسا واقعہ ہے کہ آپ واقعہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ شاید ہی کوئی آنکھ ہو جو عشقبار نہ ہوئی ہو اور شاید ہی کوئی دل ہو جو نہ ہل گیا ہو لیکن اس میں جو ہمیں جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہی چل رہا ہے اور آپ لوگ بھی اس پہ بڑی روشنی ڈال رہے ہو کہ یہ جو ہیں یہ تو سیریل افینڈرز ہیں یہ دوزاری تینہ سے یہ کرتا آرہا ہے کرتا آرہا ہے کرتا آرہا ہے پکڑا جاتا چھوٹ جاتا ہے پکڑا جاتا چھوٹ جاتا ہے پکڑا جاتا چھوٹ جاتا ہے اور وہ وہ بہت ہے کہ انہوں نے لاز اتنے لوز رکھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا کے بیل لے کے گائب ہو جاتے ہیں اور پھر پرداد کر دیتے ہیں اب انشاءاللہ جیسے پیٹر نے اناؤنس کیا کہ ہم ایک بل آ رہے ہیں اس بل کے اندر پورا کیونکہ یہ صرف یہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو ریپورٹڈ ہیں کیسے یہ تو ون ٹینتھ بھی نہیں ہے لیکن پہلے اپنی پارٹی میں تو کنسنسز پیدا کر لے نا سزا دینی ہے کس قسم کی دینی ہے پھانسی دینی ہے سریعام دینی ہے آپ لوگ کی اپنی پارٹی میں بھی تو کنسنسز نہیں ہے اپوزیشن کی بات تو بعد میں آئے گی وہ تو جو پارٹی ڈیسیشن لیتی ہے پھر جو مجوریٹی ڈیسیشن ہوتا ہے اس پہ چلنا پڑتا ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ڈیموکرسی میں مجوریٹی ڈیسیشن چلے گا مجوریٹی ہماری پارٹی کی یہ اپینین ہے کہ جی نہ صرف اس سزا میں بلکہ وہ جو اس کی پروسیکیوشن ہوتی ہے سب سے تکلیف تھے قوارت کے لیے وہاں جانا تو اس پہ ہم بڑے اس میں اس بل کے اندر وہ بھی لوز لا رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں آنا چاہتی ہے وہ نہیں ریویل کرنا چاہتی ہے اپنی آئیڈنٹیٹی اس کی پروٹیکشن ہونی چاہیے اس کی وہ بہت جامعہ بل آ رہا ہے تاکہ یہ ایک تفاہ پکڑے جائیں تو اس کے بعد سب کو پتا ہو کہ یہ دوبارہ نہیں آئیں گے جب یہ دوبارہ آئیں گے تو سب کو ترغیب ملتی ہے جو ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ بھائی ٹھیک ہے پکڑ لیں گے وہ پندرہ دن کی بات ہے اپوزیشن نے ڈسکاس ہو چکا یہ بل کیونکہ پیپلز پارٹیز کی اگرس نہیں ہمارا بھی ڈرافٹ ہو رہا ہے ابھی ابھی پورا بنا نہیں ہے اور جب ہوگا ہم ڈیفنیٹلی ساری اپوزیشن ہم میرے خیال ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ملکی مفادات کے بل ہیں ان پہ دس سال میں نہیں کچھ بہار اس کی وجہ سے کرائمز اتنے یہاں تک آ گئے ہیں تو اٹس ٹائم کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کریں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ پارلیمنٹی سیکیٹری برا جامور اندلی بابا صاحبہ میرے ساتھ تھیں تینکیو ویری مچ مجھے پروگرام میں ناظرین ایک بریک لینی ہے واپس آتیں چھوڑ سوکفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ان دنوں پوری دنیا کی نظریں عرب ممالک کے جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے اور ان کے آپسی امن معاہدوں پر لگی ہوئی ہیں جیسے یقینی طور پر مشرق وستہ کی صورتحال پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں امریکی صدر ٹرمپ کے علاوہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور امارات اور بہرین کے وزرائے خارجہ نے بھی اس پر شرکت کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مزبانی میں منعقد ہونے والے اس تقریب میں دونوں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کی بہالی کے لیے جو معاہدے تھے ان پر دستخط کیے گئے اس معاہدے کو ابراہیم ایکارڈ کا نام دیا جا رہا ہے اور اس سے تاریخی قرار دیا جا رہا ہے جس سے مشرق وستہ میں جو طاقت کا توازن ہے کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا چینج دیکھنے میں آئے گا یہاں پہ آپ کو یہ بتائیں کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بہال کرنے والے عرب ممالک کی تعداد چار ہو چکی ہے مصر اور اردن نے کافی عرصہ پہلے ہی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے جبکہ گزشتہ مہینے یو اے ای اور اس مہینے بہرین نے بھی امن معاہدہ کر کے اسرائیل کو تسلیم کر لیے پریزیڈنٹ ٹرم نے اس کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا ہے کہ پچاس سال سے زائد کے عرصے میں صرف دو ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کی ہیں اور ہم نے ایک مہینے کے دوران ایسا کر دکھا ہے وہ کریڈٹ لے رہے ہیں اس چیز کا جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیگر عرب ممالک بھی جلد تعلقات بہال کر لیں گے امان کا کہا جا رہا ہے امان کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد امان اسرائیل کو تسلیم کرے گا کیونکہ امان کی اسرائیل کے ساتھ غیر رسمی تجارت گزشتہ کچھ سالوں سے پہلے ہی جاری تھی یقینی طور پر یہ ان معایدے صدر ٹرمپ کو امریکی جو انتقابات ہونے جا رہے ہیں نومبر میں اس میں جیتنے میں آسانی پیدا کریں گے لیکن عرب دنیا میں ان اقدامات کے حوالے سے دور اندیشی دکھائی نہیں دے رہی اور عرب حکومتیں دو ہزار دو میں ہونے والا جو ایک عمل تھا اس کی نفی کر رہی ہیں جبکہ ان معایدوں پر مسلم ممالک اور فلسطینیوں کا سخت ریاکشن دیکھنے میں آ رہا ہے فلسطینی حکام اور حماس نے اس معایدوں کو مسترد کر دیا ہے فلسطین کے وزیراعظم نے اس کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ آج کا دن عرب ممالک تاریخ کا سیاد ترین دن ہے ترکی کے صدر طیب اردوان جو ہیں کہ پہلے اس پر شدید تنقید کر چکے ہیں یہ کہہ چکے ہیں کہ تاریخ جو ہے امرات کا ہی جو منافقانہ رویہ ہے اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی ایران بھی اس معایدوں کو شرمناک اور خطرناک قرار دے رہا جبکہ اسرائیل کے پڑوسی ملک اردن نے اس معایدے پر نہ تنقید کی ہے نہ کچھ زیادہ جوش و خروش دکھایا ہے سعودی عرب نے بھی اس معایدے پر خاموشی اختیار کیا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عرب خطے میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے گزشتہ مہینے یوئی کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد صدر ٹرام نے سعودی عرب کو بھی ان معایدے کی تجویز دی تھی جس پر سعودی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ مسئلہ فلسطین کے منصفانہ جامعہ اور پائدار حل کے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے موقف کی بات کریں تو پاکستان کا موقف شروع سے ہی واضح ہے عمران خان صاحب بھی اس پر وزیراعظم بھی اس پر دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا میں اس پر بات کروں گی سینئر انکر پرسن سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر مہید پیرزادہ صاحب نے مجھے جوئن کیا سلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کا ڈاک صاحب کل جو یو اے اور بہرین کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو بڑا ویلکم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ نئے مشرق وستا کا آغاز ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ 1948 میں جب اسرائیل وجود میں آیا اس کے بعد سے دونوں خلیجی ریاستے سے تسلیم کرنے والے اب یہ تیسرا اور چوتھا ملک بن گیا ہے تعداد چار ہو گیا ہے لیکن سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جب تک مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل انقلاء نہیں ہو جاتا وہاں پر امن قائم نہیں ہو جاتا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میڈل اس میں امن قائم ہو جائے گا شازیہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہے کہ اس انتہائی اہم فورن پالسی انٹرناشنل ریلیشنز کے اشیو پہ آپ نے مجھے لیا تاکہ میں ایک ملٹی ڈیمینشنل سیچویشن کو پاکستانی جو ویورز ہیں آپ کے پروگرم کی ان کے سامنے رکھ سکوں دیکھیں جب یہ کہا جا رہا ہے مغربی ذرائع بلاگ سے اور امریکہ کے صادر کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی ایک ڈیولپنٹ ہے ہیسٹورک ڈیولپنٹ ہے تو صحیح کہا جا رہا ہے در حقیقت یہ ایک بہت بڑی سیزمک چینج ہے جس طرح سے کیمپ ڈیویڈ ایکارڈ جس کے نتیجے میں 1977-78 کا کیمپ ڈیویڈ ایکارڈ جس کے نتیجے میں ایجپ نے اسرائیل کو ایکسپٹ کیا ڈیپلمائٹک ریلیشن قائم کیا اور پھر امریکہ نے اسرائیل کو انداد دینی شروع کر دی ایجپ کو انداد دینی شروع کر دی 5 بلین ڈالرز کی اور وہاں سے اسرائیل کے بارڈرز پہلی دفعہ سیکیور ہوئے اس کو سخ کا سانس اس کو وہاں ملا پھر 1994 میں جورڈن جس کی اہمیت اتنی نہیں ہے لیکن اسرائیل سے بارڈر شہر ہوتے ہیں 1994 میں جورڈن نے بھی ایکسپٹ کر لیا پھر جو اس کے بعد جو تیسری بڑی سیزمک ڈیولپنٹ تھی وہ اس وقت تھی جب 1991-1991 میں خود پیلسٹینین آتھارٹی قائم ہوئی اور پیلسٹینینز نے آسلو ایکارڈ ایک خفیہ مائدے کے تحت اسرائیل کو ایکسپٹ کیا اس وقت امید تھی کہ ایک ٹو سٹیٹ سلوشن بنے گا اس کے بعد سے یہ مشہر کے وسطہ میں اسرائیل کے حوالے سے امریکہ کی خارجہ پالیسی کی حوالے سے یہ بہت بڑی ایک ڈیولپنٹ ہے جس کے نتیجے میں ایران پہلے سے کہیں زیادہ تنہ ہو گیا ہے اور یہ جو ممالک ہیں خلیجی ممالک ہیں جی سی سے ممالک ہیں ان کا جو نیچرل لیڈر ہے ان کا جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ ہے سعودی عرب تو یو ای کا جو ایکسپیرمنٹ ہے بہرین کا جو ایکسپیرمنٹ ہے مجھے خطرہ یہ ہے کہ چار نومبر سے پہلے پہلے امریکی انتخابات سے پہلے شاید امان بھی ایکسپٹ کر لے تو یہ سعودی عرب کے ٹیسٹ بلونز ہیں خود سعودی عرب نے ایک احتیاطاً فوزیشن محتاط یہ رکھی ہوئی ہے کہ ہم ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کا مطلب ہے کہ سعودی عرب کی توسیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سعودی عرب بھی تھا نا جس نے عرب امن معایدہ جوا نا وہ تحریر کیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سوال ہی نہیں شازیہ پیدا ہوتا یہ سعودی عرب کے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ سعودی عرب کے انفلونس سیٹلائٹ سٹیٹس ہیں سعودی عرب کے یہ بلونز ہیں سعودی عرب دیکھ رہا ہے کہ کیا ردعمل ہوگا کیا رییکشن ہوگا جب یو اے کی ریکنیشن ہوئی تو کوئی بہت زیادہ ردعمل نہیں ہوا دنیا کی طرف سے عرب و مالک کی طرف سے عرب سٹریٹ پہ کوئی رییکشن نہیں ہوا اب بہرین کا ہوا ہے اس کے بعد غالباً چار نومبر سے پہلے امریکنز چاہیں گے کہ الیکشن سے پہلے ڈانلڈ ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے پہلے اگر امان بھی ایکسپٹ کر لے گا تو اس سے امریکہ کے ساتھ دونالڈ ٹرمپ کو اپنے الیکشن میں بہت بوسٹ ملے گا دو وجوہات سے ایک تو ظاہر ہے کہ جو اسرائیلی لوبی ہے امریکہ کے اندر جو بہت ہی انفرینشن لوبی ہے وہ اپنا پورا بزن ڈانلڈ ٹرمپ کے پٹرے میں پھینکے گی لیکن اس کے علاوہ ایک اس کا خالصتاً امریکہ کی پولیٹکس میں ایک اور بھی انگل ہے جہاں رائٹ ونگ ایونجیلیکل کرسچن ایک ووٹنگ بلوک ہے جو ویسے بھی ڈانلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں جو چھوٹے شہروں میں رہنے والے مٹ ٹاؤن امریکہ کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں رہنے والے سفید پوم کم پڑے لکھے ووٹرز ہیں اور جو کرسچن ہیں جو شدت سے ان کا ایک مذہبی یہ خیال ہے کہ امریکہ کو اسرائیل کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ یہ علاقہ یہودیوں کو بیلونگ کرتا ہے کے چینسز جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں دوسری طرف سے سعودی عرب اور سعودی عرب کے جو جی سی سی یہ چھوٹے موٹے ہیں سیکلائٹس ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایران کے مقابلے میں ایک طاقتور حلیف یعنی اسرائیل دے دیا ہے اور یہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اسرائیل ان کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کرے گا بلکہ دنیا میں جو عربوں کا اور مسلمانوں کا ایک منفی ایمیج ہے سعودی عرب کا خاصا منفی ایمیج ہے امریکہ میں سعودی عرب یوئی نے ان سب ممالک نے درجنوں کے حساب سے لابی سٹورم ہائر کر رکھی ہیں واشنٹن میں جو ان کے ایمیج کو کیٹر کرتی ہیں اور یہ ہنڈرڈز ملینز ڈالرز ہر سال خرچ کرتے ہیں اپنی لابینگ ایمیج کیوں پر تو انہوں نے ایک بہت بڑا لابینگ سکوپ کیا ہے امریکہ میں اور مغرب میں تو آپ ایران کے پرسپیکٹیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایران پر مزید دباؤ بڑھا سکے گا مزید پریشر کرنا اس کے لئے آسان ہوگا ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ایران پہلے سے زیادہ تنہا ہو گیا ہے سعودی عرب کے اور امریکہ کے تعلقات میں قربت ہو گئی ہے سعودی عرب جو ہے وہ خطے کے بدلتے ہوئے حالات میں زامن کون ہوگا اور ان کو ایران جو ایک پوپلس رجیم ہے اسلامیس رجیم ہے ایران جو ہے وہ ایراب سٹریٹ پہ بہت پوپلر ہے سنیوں میں بھی پوپلر ہے شیعہ تو ہیں ہی اس کو سپورٹ کرتے لیکن وہ سنیز میں بھی پوپلر ہے بکوز ایران کا جو ریٹرک ہے جو پولیٹیکل سٹینڈ ہے وہ اسلام کے لئے ہے مسلمانوں کے لئے ہے امریکہ کے خلاف ہے اسرائیل کے خلاف ہے پرو پلسٹینین ہے تو اس پولٹیکس کے اندر بھی جو یہ جی سی سی سٹیٹس ہے یہ اپنے آپ کو پہلے کے مقابلے میں مضبوط کر رہے ہیں یہ ملٹی ڈیمنشنل کسیل کی سیچوشن ہے جب اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوں گے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے عرب کنٹریز جب اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوں گے تو پھر جو مسلمانوں کا پوائنٹ او فیو ہے چاہے وہ کشمیر کو لے کر ہے چاہے وہ فلسطین کو لے کر ہے پھر اوائی سی فورم تو پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے مسلم امہ ایک ہے مسلمانوں کی زبان ایک ہے مسلمانوں کے حقوق کا خیال جو ہے نا وہ سعودی عرب بھی کرتا ہے ہر طرف سے تو چاروں طرف سے ایک آواز تو نہیں اٹھے گی اس ڈیویزن کو آپ کیسا دیکھتے ہیں شازیہ وہ آواز تو انیس سو ستر کی دہائی کے بعد اٹھوی نہیں رہی ہے بکوز انیس سو تہتر میں جب عربوں نے آئل ایمبارگو ایکسسائز کیا تھا امریکہ اور یورپ کے خلاف جب آئل پرائیسز کو بہت بڑھایا تھا جس وقت شاہ فیصل سعودی عرب کو لیڈ کرتے تھے اور پاکستان میں ظرفکار علی بھٹو تھے وہ مومنٹ جو تھا وہ گزر گیا اس مومنٹ کے بعد امریکہ نے فورن پالیسی میں بہت محنت کی اور انہوں نے ان عرب اور میڈل ایسٹن ممالک کو آپس میں لڑانے میں اور ان کے درمیان فالٹ لائن پیدا کرنے میں بہت کوشش کی اور اس میں یہ بھی ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جو عرب ممالک اور مسلم ممالک معاشر کے وستہ کے ہیں اس میں در حقیقت جو پرانی ٹریڈیشنل پاوز تھی وہ تو تھی اراک سیریا اور ایجپت جو جمعی جمعی ملٹری پاوز تھی یا پھر ایران تھا ایران پرو اسرائیل اور پرو امریکن تھا ایران کے اسلامی ریولوشن سے پہلے اس وقت جو چیلنج تھا اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے وہ در حقیقت اراک تھا ملک شام تھا اور ایجپت تھا جب ایجپت کو نائنٹین سیونٹی تھی کی جنگ میں کامیابی نہیں ہو سکی جو انہوں نے سوچی تھی لیکن اسرائیل کی اس سے سولہ کرا دیا امریکہ نے پھر بچے سیریا اور اراک آپ نے دیکھا کہ نائنٹین کی جو دہائی ہے گزشتہ بیس پرس جو انیس سو نوے سے لے کر نائن الیون اور آنورد دو ہزار دس تک کا جو ٹائم پیرڈ ہے اس میں شام کی سیاسی اور عسکری طاقت کو اور اراک کی سیاسی اور عسکری طاقت کو تباہ و برباد کر دیا گیا اس کے بعد جو نیا سینٹر آف گریوٹی مشتر کے وسطہ میں بنا ہے جو بہت حد تک شازیہ ایک جالی سینٹر آف گریوٹی ہے وہ سعودی عرب کے گرد ہے اور یہ جی سی سی کنفریز کے گرد ہے لیکن در حقیقت ان کی نہ تو آبادی ہے ان کے پاس ایکسپیٹ ورکرز آتے ہیں اب فوراں سے یوئی کی اپنی آبادی شاید پانچ چھ لاکھ نیٹیو جو ہیں وہ پانچ چھ لاکھ سے زیادہ نہیں ہے لیکن ایک کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ یوں ہی کے اندر رہے ہیں جو ہندوستانی ہے پاکستانی ہے فلپینو ہیں ایجپشن ہیں پیلسٹینینز ہیں تو سینٹر تو بیسکلی ان کو اسکری طاقت نہیں ہے پولٹیکل پاور نہیں ہے ان کی اپنی جو لوکل پاپولیشن ہے اس کے اندر کوئی ایسی ٹیکنیکل سکلز نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی اسکری طاقت بن سکے تو یہ اصلہ تو پی آر پرپرپسزز کے لیے لے لیتے ہیں ہمارا ایک موقف ہے جس سے ہم نے نہیں ہٹنا پیچھے لیکن پریشر بڑھے گا شازیہ ہنڈڈ پرسند ہم پہ پریشر بڑھے گا ہم نے پاکستان نے میڈلیس کی بغدلتی ہوئی سیاست کو ٹھیک طرح سے سمجھا ہی نہیں ہے اور اگر کہیں سمجھا بھی ہے کسی نے فورن آفیس کے اندر تو پاکستان میں ایک ڈیسیشن پریالیسس رہا ہے اور جو نائنٹیز کا ٹائن پیریڈ تھا کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ کم از کم بہائنڈ سین دروابط رکھتا سٹریٹیجکلی اپنے نیشنل انٹرس میں وہ اپرچونٹی بھی پاکستان نے ضائع کر دی ڈیسیشن پریالیسس کی وجہ سے ڈومیسٹک پولیٹکس جہاں پر کوئی بھی پاکستانی سیاست میں ٹو پلس ٹو نہیں کر سکتا ہے سب ہوا ہوا میں باتیں کرتے ہیں تو پاکستان اس پوری چیز سے بہت پیچھے رہ گئے اب تو پاکستان کی اپشن یہ ہے کہ پاکستان اپنے ریفیوزل ٹو ریکنگنائز اسرائیل کو ایک فورس کے طور پر یوز کرے کہ ہمارا اسرائیل کو ریکنگنائز نہ کرنا جو ہے وہ بھی ایک معنی رکھتا ہے سیاسی طور پر جس کو ہم یوز کر سکیں لیورج کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سیزیہ کار آنکو پرسن ڈاکٹر مویت صاحب ہمارے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ کا نازمجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ایک چھوڑ سے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین پاکستان ان کا سب سے محفوظ سمجھا جانے والا شہر اسلام آباد اب غیر محفوظ تصور کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار نہ تو کسی آپوزیشن جماعت نے کیا ہے نہ کسی سیاسی سماجی تنظیم نے کیا ہے بلکہ ان تحفظات کا اظہار اسلام آباد میں موجود امریکی سفارت خانے نے کیا ہے اس حوالے سے امریکی سفارت خانے نے گزشتہ روز اپنے شہریوں کو انتباہ جاری کیا اور یہ کہا کہ اسلام آباد میں جرائم میں حالیہ اضافے کی رپورٹ ملیے اب شہریوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ مارکٹس کے دورے کے دوران احتیاط کریں اور چوکننے رہیں امریکی سفارت خانے کے جانب سے جاری انتباہ میں اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز کے نام ظاہر کیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ تر جرائم کے واقعات اسلام آباد کے سیکٹر جی سکس ایف ٹین ایف سیون ایف سکس میں ہوئے ہیں اور ان وارداتوں میں سٹریٹ کرائمز چوری مسلح ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں موبائل فون چینے جا رہے ہیں گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں بینک اور ایٹی ایم جاتے ہوئے موت آت رہیں اپنے ایٹ گرد سے خبردار رہیں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ امریکی سفارت خانے کی جانبی سے پہلی بار سٹریٹ کرائمز کو لے کر کوئی انتباہ جاری کیا گیا ورنہ عموماً دہشت گردی کے خطرات کے پیشن ازر یا کسی احتجاجی صورتحال کے پیشن ازر ایسے الرٹ جاری کیا جاتے ہیں دوسری طرف اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ نے امریکی سفارت خانے کا جو یہ الرٹ ہے انتباہ ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اس کو مسترد کیا ہے اور اسے مفروضوں پر مبنی قرار دیا ہے یہ معلومات مفروضوں پر مبنی ہے وہاں کی پولیس کا کہنا ہے جبکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو علاقے بتائے گئے ہیں ان میں تو کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا ہے ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق اسلام آباد میں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں سٹریٹ کرائمز اور دیگر جرائم کی شرعہ میں کمی ہوئی ہے جبکہ ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد میں نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اسلام آباد میں جرائم کے حوالے سے گزشتہ تین سالوں کے عداد و شمار جاری کی ہیں ڈی سی اسلام آباد کے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق دوہزار سترہ میں اسلام آباد شہر میں سٹریٹ کرائمز اور دیگر جرائم کی آٹھ سو انہیں چاس وارداتیں ہوئیں دوزار اٹھارہ میں یہ تعداد بڑھ کر ایک ہزار تین سو تیرہ تک ہو گئی جبکہ دوزار انیس میں یہ تعداد کم ہو کر ایک ہزار ایک سو پچانوے رہی یعنی دوزار انیس میں دوزار اٹھارہ کے مقابلے میں گیارہ فیصد جرائم میں کم ہی ریکارڈ کی گئی بیسی اسلام آباد کی جانب سے جاری چارٹ میں یکم جنوری دوزار انیس سے لے کر تیرہ ستمبر دوزار انیس کے عداد و شمار کا موازنہ یکم جنوری دوزار بیس سے لے کر تیرہ ستمبر دوزار بیس سے بھی کیا گیا اس موازنے کے مطابق دوزار انیس میں اس دورانیے میں آٹھ سو اکیس جرائم کے واقعات ہوئے جبکہ دوزار بیس میں اسی دورانیے میں پانچ سو ترے پن واقعات ہوئے اب امریکی سفارت خانے کا الٹ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں بہت سارے سٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں لیکن وہاں کے انتظامیات پولس کچھ اور کہہ رہی ہے حقیقت کیا ہے ظاہر ہے جو اسلام آباد میں رہتے ہیں اس سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا اس لئے ہم نے آج اپنے پروگرام میں اس اسیو پر بات کرنے کے لئے بلایا ہے سینئر صحافی تذیہ کار ارشاد بھٹی صاحب کو اسلام علیکم بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا بھٹی صاحب امریکی سفارت خانے کا الٹ نام کچھ اور کہہ رہے کہ لگ رہے کہ آپ گلی میں چل رہے ہیں کوئی آئے گا موبائل چھین لے گا پرس چھین لے گا مور سائیکل چھین لے گا آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ واقعی ایسی صورتحال ہے جن سیکٹرز کا بتایا گیا ہے امریکی سفارت خانے کی طرف سے تھوڑا بتایا گیا ہے زیادہ صورتحال خراب ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ ایک تو اور بڑا خوبصورت خوبصورت بات ہو گئی ہے کہ یہ جو ٹویٹر ٹویٹر کھیلتے ہیں اوپر سے لے کر وزیراعظم صاحب سے لے کر اپوزیشن اس کے بعد سارا تو اب ہمارے گورنمنٹ سرونٹس نے ٹویٹر ٹویٹر کھیلنا شروع کر دیا بھائی ٹویٹر ہوتا ہے ڈپٹی کمیشنر اسلامباد آفیس کا بندے کا نہیں ہوتا کہ ڈپٹی کمیشنر کون ہے جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر ہے کون یہ نہیں میٹر کرتا اسی طرح چیف کمیشنر آفیس کا ہونا چاہیے اسی طرح چیرمن سی ڈی اے کا ہونا چاہیے اسی طرح آئی جی اسلامباد کا ہونا چاہیے نہ کہ ناموں کا ارشاد بھٹی تو فلانا تو فلانا تو فلانا اور پھر یہ ٹویٹر وہ ہے جہاں ان کو لائکس کی ضرورت ہوتی ہے ری ٹویٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ چیزیں یہ ایک عجیب و غریب و خوش آمد کا نیا سلسلہ ہے یہ جھوٹے ہیں جھوٹ بولتے ہیں پہلے تو اب یہ اس پاتھ پہ آ جائیں کہ ان کے یہ کہتے کیا ہیں بیس لاکھ عبادی ہو گئی ہے اسلامباد کی بلکہ سوا بیس اکیس کے قریب پہنچ گئی ہے چار پانچ لاکھ کا شہر تھا اور دس ازار پولیس فورس ہے اس کی اور پچیس سو اس میں آپریشنل ہے دس ازار میں سے باقی سیکیورٹی ٹریفک سپیشل برانچ بائیس تھانے ایک وومن تھانا اور الحمدللہ اٹھارہ سو اکسٹھ کا ایکٹ ابھی بھی نافذ ہے سوبوں میں اس سے بہتر انہوں نے کر لیا ہے یہ عمران خان صاحب کا اپنا ہوم یعنی ان کا گھر بھی در ہے ان کا دفتر بھی در ہے اور انہوں نے پولیس کو چار چاند لگانے تھے اور اٹھارہ سو اکسٹھ کا ہے اچھا اب یہ ایک طرف اسلام آباد پہلے چھوٹا سا ہوتا تھا ایک طرف ٹیکسلا سے مل گیا ہے دوسری طرف روات سے مل گیا ہے تیسی طرف مری سے جا ملتا ہے چوتھی طرف ہریپور سے ملتا ہے چوبیس کلوک میٹر کا جو اسلام آباد تھا اب اس میں ایک سو دس غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں فٹ پاتھوں کا کوئی حال نہیں درخت مسلسل کٹے جا رہے ہیں ہائی رائز بلڈنگ کی اجازت مل گئی ہے پانی جو ہے وہ چھے چھے سو فٹ نیچے چلا گیا ہے سیوریج کا کوئی نظام نہیں راول ڈیم گندہ ہو چکا ہے اور سب سے بڑا کہ پانچ ہزار فیصد جرائم بڑے ہیں پانچ ہزار فیصد ایف آئی آر سفارش پر ہوتی ہے آپ یہ ماسک آج کل دور ہے ماسک پہن پہن کر چلی جائیں کسی تھانے میں اور کہیں کہ مجھے ایف آئی آر درج کرنی ہے تو لگ پتا جائے گا آپ کو ریڈ زون میں ریڈ زون میں آپ دیکھیں کہ وہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب اور وہ خاتون ایم پی اے آبدہ راجہ پیچھے فرنچ ایم بیسیز پیٹرول پمپ ادھر ساری ایم بیسیز سامنے فارن آفیس اور ادھر خامند صاحب اترے ان کے ایم پی اے صاحب کے اور انہوں نے آکے تو پھینٹی لگائی انہوں نے نہیں ہے ایمرجنسی کال پہ کوئی ریسپانس نہیں ہے کچھی عبادیاں پھیلتی جا رہی ہیں کبزہ گروپ جرائم پیشہ گینگ قومی اسمبلی میں پتا چلا ہے کہ پولیس والے سرپرست ہیں بھیکاریوں کے پورے ملک سے بھیکاری لاکر گاڑیوں میں اسلامباد کے سیکٹروں میں تقسیم کیا جاتا ہے گیارہ ہزار پکڑے اب اس میں سے مزے کی بات سنیں دو ہزار سے زیاد مرد ہیں تین ہزار سے زیادہ عورتیں ہیں تین ہزار بچے ہیں یہ جو ہم موٹروے سانے ہیں موٹروے پہ رو رہے ہیں نا اسلامباد میں ایک بھیکاری گینگ ہے ارچہ دیس میں دو سو خاجہ سرابی ہیں اسلامباد میں ایک بھیکاری گینگ ہے چھ ماہ سے ایک سال کا بچہ آٹھ گھنٹوں کے لیے آپ قرائے پر لے سکتے ہیں ایک ہزار روپے میں آٹھ گھنٹوں کے لیے بھیک مانگ کے بچہ واپس کر دیں ان بھیکاریوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہیں یہ مزے کی بات سنیں کافی بھیکاریوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہیں اب مجھے ایک بات بتا دیں ان حالات سے واقف نہیں ہے وزیراعظم صاحب ان کے وزراء ان کی کابینہ حکومت ان حالات کا پتہ نہیں ہے واقف نہیں ہے یا کچھ توجہ نہیں ہے جو ہو رہے ہیں انہیں دو کپیٹل کا یہ آل ہے پھر ہم کیا کریں کراچی کو پھر ہم کیا کریں لاؤر کو پھر کیا کریں جو دیاتو گاؤں میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اب اس کپیٹل کو آپ سمجھیں یہ منڈی بہاودین ہے سمجھیں یہ پنڈی بھٹیاں ہیں سمجھیں یہ حافظہ باد ہے یہ اسلام آباد نہیں رہا ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے گاڑیوں میں آتے ہیں یہ افغانی یہ سارے لیفٹ رائٹ ایک سائیڈ پہ پنڈی درمیان میں سڑک دوسری طرح صاحب سے اسلام آباد اور یہ جو ہمارا یوتھ تھا جس کا ہم بڑے چرچہ کرتے تھے کہ ہمارا یوتھ حادی سے زیادہ آبادی نوجوانوں پہ اب وہ ایس جو حساسہ تھا بوجھ بنتا جا رہا ہے کیوں بے روزگاری بیکاری سفوکیشن فرسٹیشن غصہ بے انصافی اس سارے نے ان ساروں کو بنا دیا ہے اور وہ یہ جو مولانا صاحب کا دھرنا اور اس کے بعد باقی سارے جمع تفریق انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کمال کا شہر ہے ادھر تو کیا جات ہر کوئی اپنی حفاظت خود کرے تو پھر کیسی پولیس کیسا سسٹم پھر کیسی اصلاحات اس کا مطلب امریکی صفارت خانہ جو الیٹ میں بڑی اپنی بات کی ہے بھٹی صاحب وہ یہ کہ انہوں نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ جرائم کے بارے میں اطلاع دینے پر پولیس کا رد عمل یہ مت سوچئے گا کہ جلدی آئے گا ان کا رد عمل مختلف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موٹر وے پولیس نے سب کو ہلا کر رکھ دی ہے جو پولیس کا رسپانڈ تھا جو اس عورت کے ساتھ ہوا جتنی اس نے کالز کی اس کو کوئی رسپانڈ نہیں دیا اس کا مطلب ہے یہ سلسلے جو ہے وہ کافی دور تک جو ہے اب چلے گئے ہیں کہیں پر بھی پولیس کوئی کام نہیں کر رہی ہے پنجاب ہے اسلام آباد ہے کہیں پہ بھی ہے موٹر وے تو آپ کی بڑی آئیڈیل پولیس تھی موٹر وے تو آپ کا رول موڈل پولیس تھی موٹر وے تو آپ یہ بات بسیکلی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے جب تک یہ جو ہمارے بڑے ہیں بنی گالا کا آپ سن لیں بنی گالا کا جو تھانہ ہے وہ قبضہ زمین پر موبینا طور پر ہے بنی گالا کی سڑکوں پر لٹے جاتے ہیں لوگ اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اب امریکنز تو اپنے شہریوں کو بچا لیں گے ہم کدھر جائیں ہم کس کے پاس جائیں آپ یقین کریں کوئی جائز شکایت کو نہیں سنتا اور یہ سارے جھوٹے ہیں سب جھوٹے ایک دوسرے خوش آمد اچھا ایک دو شرطیں میں آر چکا ہوں آپ کو میں بتاؤں شرطیں کیا تھیں مجھے ورلڈ بینک کے دو تین دوستوں نے کہا کہ اسلامباد میں ہر چیز کا ریٹ بکرر ہے میں نے کہا چھوڑو یار پرے وہ کہتے ہیں نہیں یہ پچھلے دوروں میں نہیں ہوا آج ہوا ہے اور میں نے کہا چھوڑو انہوں نے میرے سامنے ٹیلی فون کر کے تو دو تین سیڈیے اسلامباد پولیس باقی ساروں جگہوں پہ کہا کہ یہ لگے گا تو کتنا یہ لگے گا کتنا آگے سے ڈائریکٹ ڈیلنگ تو ہر چیز کا ریٹ مقرر ہے ہر سیٹ کا ریٹ مقرر ہے جو آپ نے لگنا چاہتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں برا حال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب آپ میرٹ پہ نہیں رکھیں گے جب آپ جزا سزا کا نظام نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں ہوگا پلیز اللہ کے نام پہ اس اسلامباد کو بچا لیں بلکل جتنے مرضی افسر بدلیں پھر کوئی فرق نہیں پڑنے لگا جب تک آپ سسٹم کو نہیں بدلیں گے اور اصلاحات نہیں لے کے آئیں گے جس کے آپ دعوے نعرے لگا کر آج اقتدار میں بیٹھے ہیں بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب میرے ساتھ تھے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت مو گیا پروگرام کے لئے اب ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے اپنا خیال رکھئے گا میری آپ سے ملاقات ہوگی کل مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ